اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم نفحمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی عبراہیم وعلا آل عبراہیم نفحمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ورحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاق نعبد و ایاق نستحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہ زینا نعمت عليهم غیر المغبوب عليهم و لازوانیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والوں اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں خبردار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ تمام تحریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم وہ جاؤن لوگوں کی گردن موت سے مرود ڈالی اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمرے موت سے توڑ ڈالی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر ڈالی یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے تذکرے سے بھی ذکر سے بھی یاد سے بھی نفرت کیا کرتے تھے لیکن جب اللہ کا وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا گیا اونچے اونچے محلات زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا بجلی اور کم کموں کی روشنی سے نرم بستروں سے کبر کے اندھیرے میں پہنچا دیا گیا غلاموں اور باندھیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے کر دیئے گئے اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف اندوز ہونے والوں کو خاک میں لوٹایا گیا اور دوستوں کی بجلسوں کی بجائے تنہائی کی بحشت میں گرفتار ہو گئے پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی اس سے بچنے کے لیے کیا کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا پس وہ ذات پاک ہے جس کے کھار اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے اسی اللہ کی تنہا ذات ہے وہ وحدہ حضلہ شریک ہے اس کا کوئی مسل نہیں پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا جی ملنا ہے کبر کے کیڑوں کا دوست بننا ہے منکرنکی اسے واسطہ بھی پڑھنے والا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں تک رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے پھر قیامت کا سخت منظر بھی دیکھنا ہے اس کے بعد معلوم نہیں اے میرے عزیزوں جنت میں جانا ہے یہ دوزخ ٹھکانا ہے تو بہت ضروری ہے کہ موت کی فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے میرے عزیزوں مسلمان بھائیوں دنیا کے زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرال ختم ہو جانے والی ہے اور اس کا مال و متاہ چاہے کتنا ہی بڑھ جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے آخرت کی زندگی کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی اکل ہو تو ایسی چیز کو استیار کرے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گئی اور ایسی چیز کے پیچھے پڑنا ہوں جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہتی بے حد بے وکوفی ہے بے وکوفی کی انتہائی مگر ہم لوگوں کی اکل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں اس اسٹیشن کے ویٹم روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اس میں سوار ہو جانا ہے اتنے ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے اپنا سامان سفر کو تیار کر لے جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والیاں ان کو پرہم کرے تو یقیناً اس کے لیے بہت کر آمند ہے وہ اپنا یقینتی وقت اور تھوڑی سی پرست وہاں کی سیر سے پارٹے میں خرچ کرے اپنا سامان پکھ رہ پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کی فرنیچر کو کرینے سے رکھنے میں لگ جائے یا اس سے بڑھ کر ہماقت یہ کرے کہ اس میں لٹکانے کے واسطے آئینے نقوش خریدنے میں لگ جائے تو اپنا سامان بھی کھوئے گا اپنا مطابعہ بھی ضائع کرے گا سمرتے تھے کہ ایک آلم کی آنکھیں ہم کو دیکھیں گی خبر کیا تھی ہماری مجلس ماتم کو دیکھیں گی اللہ جللہ شاہ نو فرماتے ہیں اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسار والے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالی نے تم کو دیا اس میں سے اس سے پہلے پہلے خرج کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے اے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی محلت کیوں نہ دی مجھے تھوڑی سی مولت اور مل جاتی میں خیرات کر لیتا نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا کچھ ہم نیکی کر لیتا اللہ جللہ شانہ ہوں کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مولت نہیں دیتے قرآن مجید بھی صاحب فرما دیا فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَآخِرُونَ سَاعَتُونَ وَلَا يَسْتَفْلِمُونَ کہ جب گھڑی آ جاتی ہے جدائی کی پھر نہ ساعت کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے نہ وقت کم کیا جاتا ہے نہ زیادہ کیا جاتا ہے نہ سہنس کم کی جاتی ہے نہ سہنس زیادہ ہوتی ہے روح کھینچ لی جاتی ہے اور اللہ جللہ شہنہوں کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے معلومتہ کی مشغولی اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیز ہیں جو اللہ جللہ شہنہوں کے احکامات تعمیر میں کوہتائی کا سبب بن جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اہل و عیال معلومتہ سب کچھ چھوڑ کر چلنا پڑے آج مولد ہے جو کرنا ہے میرے عزیزو کر لو رنگالے نہ چلیا گھدھا لے نسی نہ جانے بلالے پیا کس گھڑی تُو کیا کیا کرے گی اری چند کے چند تُو دیکھا کرے گی کھڑی چند کے چند کچھ پتہ نہیں موت کو آجا تیاری کر لیجئے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر لیجئے نیکی تقبہ پریزگاری عمر بالماروح نہیں ان المنکر نوافل فرائز واجبات سنن ادا کرتے رہیے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت مالک حقیقی کا حکم آجائے کو مالک کس وقت بلالے بجائے اس کے بعد میں پریشان ہوا جائے اگر پہلے تیاری کر لیجائے سفر کی تو بہت کار آمد سفر رہتا ہے میرے عزیزوں بزرگوں تم لوگوں پر اللہ جللہ شانہ رحم فرمائے مجھ پر بھی رحم فرمائے ہمیں اپنی غفلت سے شہار ہو جانا چاہیے اپنی نیندوں سے بیدار ہو جانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کلا شخص بیمار ہو گیا مایوسی کی حالت ہے کوئی اچھا حکیم بتلاؤ کوئی اچھا ڈاکٹر بلاؤ پھر تمہارے لئے حکیم اور ڈاکٹر بار بار بلائے جائیں زندگی کی کوئی امید دلانے والا امید نہ دلا سکے پھر یہ آواز جانے لگے کہ اس نے وسیعتیں شروع کر دی اس نے وسیعتیں شروع کر دی اہلو اس کی تو زبان بھی بھاری ہو گئی اب تو آواز بھی اچھی طرح سے نین کر رہی اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں آئے لمبے لمبے سانس آ رہے ہیں کراہ بھی بڑھ گئی آئے پل کے بھی جھکنے لگی ہیں اس وقت تجھے آخرت کے آواز محسوس ہونے لگیں گے لیکن زبان تتلا گئی ہوگی اب کوئی بات کہے بھی سکتا ہے تو کہے نہیں سکتا بھائی بند رشتہ دار پاس کھڑے روتے ہیں کہیں بیٹا ساہم نے آ جاتا ہے کہیں بیوی ہو تو سامنے آ جاتی ہے مگر زبان کچھ نہیں بولتی عزیزو اکار ساہم نے ہوتے ہیں پاس ہوتے ہیں اتنے میں بدن کے اجزاء سے اللہ کے حکم سے روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور آخر خاروں تو نکل کر آسمانوں پر چلی جاتی ہے عزیزو اکارے چلدی جلدی دخنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں عیادت کرنے والے رو دھو کے چھپ ہو جاتے ہیں دشمن خوشیم بناتے ہیں عزیز رشتہ دار مال مانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے آمال میں پھس جاتا ہے اور آج کل کے دور میں تو یک دم موت آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ابھی میرے پاس ایک بندہ کھڑا ہے جدا ہو کے تھوڑا چلتا ہے خبر ملتی ہے کہ رستے میں ختم ہوگی ہے یہ ناگہانی اموات ہیں اور قرب قیامت کی نشانیاں یہ حقیقت ہے اس زندگی کے میرے عزیزو موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم اس معاملے سے بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں اور اپنے مشاغل اتنے بڑھا لیے ہیں اتنے دنیا کی چاہت میں لگ چکے ہیں کہ موت کا ذکر بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اس کا ذکر سنتے ہیں اگر کوئی ذکر کرنا شروع کر دے تو کہتے ہیں یہ بڑا مولانا آیا یہ بڑا اللہ کا مابو آیا کہ ایسی باتیں کر رہا ہے جب آئے گی تو دیکھی جائے گی پنجابی میں کسی نے کہا تھا اے جہان مٹھا تے اگلا قید اٹھا کہ جو کرنا ہے ہاں ہی کرو یہی ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں لیکن میری بات سنیے یہ عارضی زندگی ہے حقیقت تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہو سب کچھ تو آنکھ بند ہونے کے بعد صحیح پتہ چلے گا اللہ کبر یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کے سب سے خارق اوقات نہیں ہے تو بھی دل کو خارق کر کے سوچا جائے موت کے بارے میں اس طرح گویا کہ وہ سامنے ہی کھڑی ہے جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے آباب کا حال سوچا جائے کیوں کر کے کچھ ارپائی کر لے جا کے ہم مٹی میں دخنائے اور بٹی نے ان کی صورتوں کو بھی پلٹ دیا ہوگا اور شاید ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں کس طرح بچوں کو یتیب ازواج کو بیوہ رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کے چل بسے ان کے سامان ان کا مال و مطاہ ان کی کپڑے پڑے کے پڑے رہ گئے یہی حشر ایک دن میرا بھی ہونا ہے کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کے کھاکے لگایا کرتے تھے آج خاموش پڑے ہیں کتنے ہسا کرتے تھے آج خاموشی چھا گئی ہے کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے آج مٹی میں ملے پڑے ہیں کیسا موت کو بلا رکھا تھا آج اس کا شکار ہو گئے ہیں کس طرح جوانی کے نشے میں تھے آج ہاتھ الگ پڑا ہے فوہ الگ پڑا ہے زبان کو کیڑے چمٹ گئے بدن میں کیڑے پڑے ہوں گے کیا کھل کھلا کے ہنسا کرتے تھے آج دات گرے پڑے ہوں گے کیسی کیسی تطبیریں سوچتے تھے برسوں کے سامان سوچتے تھے حالانکہ بہت سر پی تھی مٹنے کا دن قریب تھا اگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا یہی حال میرا بھی ہونے والا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامانہ چو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اللہ جللہ شانوں سے التجائے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق بنانے کی تحفیق دے دے پانچ مکت باجمات نماز ادا کرنے کی تحفیق اتا فرما دے اور دنیا کی غفلت سے بچائے دنیا میں رہتے ہوئے غفلت سے بچائے دنیا کی رنگینی میں دھنسنے سے بچائے اور اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی تحفیق ادا فرمائے کہ ہم آخرت سے غافل نہ ہوں دنیا سے غافل ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اپنے مال کے حقیقی کو پہچان لیں اس بات کو یاد کر لیں کہ ہمیں بھی موت پانی ہے اس سے پہلے پہلے کہ موت آئے مرنے کی تیاری کر لیں رزق حلال افتیار کریں میں اکثر کہا کرتا ہوں سب سے پہڑی سیلی رزق حلال ہے رزق حلال ہو تو پھر انسان خود عبادت کی طرف چلتا ہے پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ دیتا ہے اس میں سست و خیرات کھلے دل سے کیا کرو اللہ اور دے گا اللہ عمل کی تفیق اطاف روائے اگر موت آئے نہ رنجور ہو جو چھٹی ہو مزدور مسرور ہو بدل جاہے جینے کا دکھ چین سے جو مر جاہے سو جاہے سکھ چین سے ملا مرنے والوں کو آرام وہ کہ اٹھنے کلیتے نہیں نام وہ اللہ جللہ شان ہو سکھ جی بناؤ کو معاف فرما دے نوت آئے تو اس حالت میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم رب کریم کو راضی کر چکے ہوں ہماری تیاری پوری پوری ہر وقت رہنی چاہئے کہ جس وقت میرا مالک رب کریم مجھے بلائے گا اسی وقت جانے کے لئے تیار ہوں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کوئی کمی کوتائی ہوئی ہے بولنے میں اللہ جللہ شان ہو آپ فرمائے اگر کسی کا دل دکھا کسی وقت بھی کوئی بات بری لگے جو بولتے ہوئے غلط کہتی ہو تو آپ سب سے بھی معذرت دعا خیر میں یاد رکھئے گا اور ایسی اچھی باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ 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 موسیقی